ہلو فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے چمبہ ڈسٹک کا پارٹ نمبر 2 ہم نے پارٹ 1 کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کا لنک دسکرپن میں مل جائے گا پوری ہماجر پردیش درپن بک کا جو ہے پلی لیسٹ کا لنک بھی آپ کو دسکرپن میں مل جائے گا وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آج رہے گا ہمارا پارٹ نمبر 2 اور یہ لاسٹ لیکچر ہے اس میں چمبہ ڈسٹک آپ کا کور ہو شائے گا تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں لیکچر اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تو آگے جو ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا بلبھدر اور جناردن جو دو بھائی تھے ان کے بیچ میں کیا کیا ہوا اور جگت سنگھ کا اس میں کیا رول تھا جس نے بھی وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے وہ کائنڈلی پہلے وہ لیکچر دیکھیں پھر جو ہے اس لیکچر بھی آئیے گا تو آج جو ہے ہم پارٹ ٹو کور کر رہے ہیں چمبہ کا تو جس میں آج ہم اگلے راجہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کی ہے پرتفی سنگ پرتفی سنگھ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو پرتفی سنگھ جو تھا یہ بلبھدر کا بیٹا تھا اور بلبھدر کو جو ہے بلبھدر جو تھا جب چمبہ کا راجہ تھا اس سمیں جو جھگت سنگھ کے انڈر چمبہ تھا اور بیٹ سال تک جو ہے اس کے انڈر رہا اور اسی دوران جو ہے پرتفی سنگھ کو مارنے کا دیش دے دیا گیا تھا جگہ سنگھ کے دورہ لیکن پرتفی سنگھ کو بچا کے جو ہے دائی بات لو جو ہے منڈی راجبرانے میں پہنچ گئی تھی تو ان کو جو ہے بچا لیا گیا تو سب سے پہلی بات دیکھیں جو پرتفی سنگھ جو تھے یہ اگر ہم بات کریں تو 1641 میں جو ہے یہ راجہ بنے اور یہ کس کے کونٹیمپری تھی یعنی کی سمکالین تو یہ شاہ جہاں کے سمکالین تھے تو شاہ جہاں کے جو ہے یہ سمکالین تھے ان کے کونٹیمپری تھے اور شاہ جہاں کے ساتھ جو ہے جگہ سنگھ کی فائٹ ہوتی ہے جگہ سنگھ جو کی نورپور کے راجہ تھے یا پھر ہم بولے کانگڑا فورڈ کے جو ہے رکشک بھی جو ہے بنائے گئے تھے مغلوں کے دورہ تو جگہ سنگھ نے ودرو کر دیا تھا شاہ جہاں کے خلاف کب کیا تھا تو 1641 میں ہی جو ہے یہاں پہ ودرو کر دیا گیا اور اس ودرو کا فائدہ اٹھایا تھا پرثوی سنگھ نے پرثوی سنگھ کہاں چلے گئے تھے سکیت چلے گئے تھے منڈی چلے گئے تھے وہاں سے جو ہے یہ سکیت سے آتے ہیں منڈی کو پار کر کے جو ہے یہاں پہ سکیت اور منڈی کی help لیتے ہیں پلس ان کی help کی جاتی ہے کس کے دورہ help کی جاتی ہے گلیر کے جو راجہ تھے جن کا نام مان سنگھ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نام examiner پوچھ لیتا ہے شملہ کی examination کے تحریح کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے کئی بار یہ question پوچھا گیا ہے تو پرثوی سنگھ کی سہائیتہ کی تھی گلیر کے راجہ نے پلس انہوں نے سکیت اور منڈی کی سہائیتہ لی اور گلیر کے راجہ جو مان سنگھ تھے انہوں نے کیوں پرثوی سنگھ کی سہائیتہ کی تھی کیونکہ یہ مان سنگھ جو تھے جگت سنگھ کے کیا تھے enemy تھے یعنی کہ دشمن تھے تو انہوں نے جو ہے ان کی سہائیتہ کرنی ہی تھی پلس اس کے ساتھ جو ہے جو بسولی کے راجہ ہوا کرتے تھے اس سمئے بسولی کے راجہ جو تھے ان کا نام سا سنگھرام پال سنگھرام پال نے بھی ان کی سہائیتہ جو ہے کی تھی کس کی پرثوی سنگھ کی کیونکہ بھلائی جو تحصیل تھی بھلائی تحصیل کو جو ہے اس کا گٹھوندن کیا گیا گٹھوندن کیا گیا اور بھلائی تحصیل کو دے دیا گیا بسولی کو سنگرام پال کو تو اس کے بدلے میں انہوں نے پرتفی سنگھ کی یہاں پہ help کی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں پرتفی سنگھ نے بعد میں جب یہ capture کر لیتے ہیں چمبہ کو تو انہوں نے چورا اور پانگی میں جو ہے دو قیلے بنائے تھے دو فورٹ بنائے تھے اپنے راج ادھگھاریوں کے لیے ٹھیک ہے جب یہ جی جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جب یہ بھلائی تحصیل کو لے کر اس کے بعد جو ہے بیواد بھی کھڑا ہوتا ہے جس کو جو ہے بعد میں کون مغل نے جو ہے یہاں پہ اس کو solve کروایا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو بعد میں جو ہے جو بھلائی تحصیل تھی یہ چمبہ کے انڈر آ گئی تھی کب 1648 1648 میں پہلے بھلائی جو ہے چمبہ کے انڈر ہی تھی لیکن بھلائی تحصیل کو دے دیا گیا سنگرام پال کو پھر بعد میں 1648 میں پھر جو ہے یہ چمبہ کے انڈر آ گئی تھی کیونکہ مغلوں نے یہاں پہ انٹروین کیا تھا انہوں نے یہاں پہ اس مسئلے کو solve کروایا تھا اس کے علاوہ دیکھئے آپ سے کیا پوچھایا سکتا ہے انہوں نے نو ٹائمز جو ہے دلی کی یادرہ کی تھی نو بار جو ہے یہ دلی کی یادرہ کرتے ہیں اور شاہ جہاں سے ان کو ایک title ملتا ہے یا پھر ہم بولیں ان کو ایک مورتی جو ہے as a gift پرابت ہوتی ہے جس کا نام ہے رغوویر کی مورتی تو یہ رغوویر کی پرتیمہ کس کو ملی تھی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو ہے ان کو کس نے دی تھی شاہ جہاں نے دی تھی شاہ جہاں نے دی تھی رغوویر کی پرتیمہ یاد رکھئے کہ اس بات کو کافی important ہے examination میں یہ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد علاوہ ان کے time period پر تین جو ہے main temple بنی تھے یہاں پہ چمبہ district میں کون سے ایک تو خجیناک temple خجیناک کا temple اور دوسرا جو ہے حڑیمبہ temple حڑیمبہ temple ایک آپ کو منالی میں بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پہ بھی آپ کا چمبہ میں ایک temple بڑھتا ہے تو کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے ایک تھا سیتا رام temple سیتا رام temple تو دیکھیں یہ تین جو ہیں تین temples ان کے time پر بنے تھے اور یہ بنائے کس نے تھے تینوں یہ تینوں بنائے تھے دائی باٹلو نے ٹھیک ہے دائی باٹلو جو تھی جن کو بچا کے جو ہے یہ پرتفل سنگھ کو لائی تھی منڈی میں تو دائی باٹلو کے دورہ جو ہے تینوں خاجیناک کہاں پہ ہے خجیار میں ہے یہ ہے آپ کا خجیار میں اور حڑیمبہ temple آپ کو دیکھنے کو ملے گا مہلا میں مہلا میں اور یہ جو ہے سیتا رام یہ آپ کا چمبہ میں بڑھتا ہے تو یہ تین آپ کو یاد رکھنے ہیں پرتفل سنگھ سے لیٹڑی یہ امپورٹن باتیں ہیں جو کہ آپ کو اگزامنر پوچھ سکتا ہے آگے چلتے ہیں اب ہم بات کریں گے چھتر سنگھ کی اگلے جو راجہ بنتے ہیں وہ ہے چتر سنگھ چتر سنگھ کی امپورٹن ہے ان سے ریٹڈ ایک چیز پوچھی جاتی ہے دیکھئے سب سے پہلے یہ کس کے کونٹیمپراری تھے یعنی کہ کس کے سم کانین تھے تو یہ اورنزیب کے اورنزیب کے کونٹیمپراری تھے اور دیکھیں اورنزیب نے 1678 میں آپ کو باتا ہوگا کہ اورنزیب نے کیا کیا تھا کہ سب ہی جو ہندو ٹیمپل ہوا کرتے تھے ہندو ٹیمپل کو کو ڈسٹرائے کرنے کا جو ہے انہوں نے آدیش دیا تھا لیکن اس آدیش کو جو ہے یہاں پہ چتر سنگھ نے نہیں مانا تھا ٹھیک ہے he refused to destroy ہندو ٹیمپلز تو انہوں نے ہندو ٹیمپلز کو جو ہے ڈسٹرائے کرنے کے لیے منع کر دیا تھا تو یاد رکھیں کہ کون سے وہ راجہ تھے وہ تھے چتر سنگھ ان کا نام بار بار اگزامنر پوچھتا ہے دوسری بات انہوں نے کی تھی انہوں نے بسولی پہ بھی اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے بسولی پہ اٹیک کیا تھا کس بھلائی تحصیل کو لے کر ٹھیک ہے بیسا ہی جو آپ کی بھلائی تحصیل تھی اس کو لے کر جو ہے بسولی پہ بھی ان کا اکرمن رہا ہے انہوں نے اٹیک کیا تھا تو مین بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ ہندو ٹیمپلز کو نشت کرنے کے لیے یہ کس نے منع کیا تھا چتر سنگھ نے منع کیا تھا اس کے بعد کے جو امپورٹنٹ راجہ ہے وہ ہے ادھے سنگھ اس کے بعد راجہ بنتے ہیں ادھے سنگھ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ادھے سنگھ سے ایلیٹڈ آپ کو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ان کی ڈاٹر تھی ایک ٹھیک ہے ان کی ڈاٹر تھی ان کو جو ہے ان کی جو شادی تھی انہوں نے ایک باربر کے ساتھ کروا دی تھی ٹھیک ہے باربر کے ساتھ کروا دی اور اس باربر کو جو ہے ایک بجیر بنا دیا گیا ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں پرانے سمجھ میں کہ راجہ جو ہوتے تھے تو وہ جو اپر کاس کے ہوتے تھے اور یہ جو ہے نیمنبرگ کے لوگ جو ہے باربر ہو گئے ان کو جو ہے اونچی جو ہے ستھان نہیں پراب تھا لیکن انہوں نے یہ کچھ الگ کیا باربر کی شادی کروائی ڈاکٹر کے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے اس کو بجیر بھی نکت کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اودے سنگھ جو تھے یہ چھتر سنگھ کے ہی پیٹے تھے بعد میں جو راجہ بنے تھے اس کے علاوہ آپ کو بس یہی بات یاد رکھتی ہیں باربر سے اودے سنگھ کے بعد بنتے ہیں امید سنگھ امید سنگھ یہاں پہ وہ باتیں میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں جہاں سے اگزامنر کوشن پوچھتا ہے امید سنگھ کی بات کریں امید سنگھ کے ٹائم پہ جو چمبہ کا ایریا ہوا کرتا تھا چمبہ ایریا جو تھا یہ ٹچ کر جاتا ہے منڈی تک ٹھیک ہے تو منڈی تک ان کی سیما فیال جاتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے جو محل بنائے ہیں فورٹ بنائے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں ایک تو نادہ محل انہوں نے بنایا ٹھیک ہے نادہ محل بنایا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جس کا نام تھا راج سنگھ تو یہ کہاں پہ ہے راج نگر میں آپ کو دیکھنے کو بلے گا چمبہ ڈسٹک میں ٹھیک ہے نادہ محل بنایا دوسرا جو فورٹ تھا انہوں نے بنایا وہ تھا رنگ محل رنگ محل تو نادہ محل رنگ محل یہ کوشن پوچھے آتے ہیں کس نے بنائے ہیں امید سنگھ نے بنائے ہیں اور یہ آپ کو چمبہ میں ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے چمبہ شہر اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو رانیاں ہوا کرتی تھی وہ ستی ہو جاتی تھی جب بھی راجہ کا دہانت ہو جاتا ہے وہ مل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ خود رانیاں ستی ہو جاتی تھی انہوں نے بولا تھا کہ ستی پرتھا کو بند کرو میرے بات جو ہے کوئی بھی ستی نہیں ہوگا مطلب میری رانی جو ہے ستی نہیں ہوگی تو یہ بات جو ہے کس نے کہی تھی امید سنگھ نے کہی تھی ٹھیک ہے پھر 1764 میں جو ہے ان کی مرتی ہو جاتی ہے that is not much important بٹ یہ جو میں نے فیکٹ بتائیں ہیں ستی نہ ہونے کے لیے اور دو جو مہر بنائے انہوں نے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں سے ایک جاملر پوشن پوچھتا ہے امید سنگھ کے بعد جو ہے رازہ بنتے ہیں راج سنگھ جو کہ ان کے پتر تھے راز سنگھ جو ہے ان کے پتر تھے یہ جو ہے راجہ بنتے ہیں کتنی سال کے عمر میں صرف نو سال کے عمر میں جو ہے راجہ بنا دیا جاتا ہے ان کے سامنے ان کے جو ہے ٹائم پہ کیا ہوا کہ جو گھمنڈ چندھ تھے آپ کو بتہے کانگڑا کے راجہ تھے گھمنڈ چندھ تو وہ آٹیک کرتے ہیں یہاں پر چمبا میں چمبا کے کون سے پاٹ میں میں پٹھیار والا جو ریجن تھا ٹھیک ہے پٹھیار پہ جو ہے یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو یہ کیا کرتے ہیں کیپچر کر لیتے ہیں ٹھیک ان کے سامنے میں کس کے سامنے میں راج سین کے سامنے میں دوان چند کا آکرمن ہوا تھا چمبہ پہ اور پٹھیار کو جو ہے انہوں نے چمبہ سے چھین لیا تھا لیکن دیکھیں نو سال کی عمر میں کافی چھوٹی عمر رہتی ہے لیکن ان کی جو مدر تھی جن کا نام تھا ان کا نام آپ یاد رہ سکتے ہو نام اتنا ایمپورٹن نہیں ہے خیر رانی نے کیا 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 رانی نے ہیلپ لی رانی نے ہیلپ لی جن کے کے راجہ سے جن کا نام تھا رنجید سنگھ تو رنجید سنگھ جو تھے جن کے کے راجہ تھے ان کی ہیلپ لے کے جو ہے انہوں نے پٹھیار کو پھر جو ہے ری کیپچر کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے گھٹنا ہے اس سے یاد ایمپورٹن کیا چیز ہے دوستانی اور راج سنگھ کی کوئی فائٹ ہوئی تھی ایک ٹھیک ہے تو راج سنگھ کی فائٹ ہوئی تھی کس کے ساتھ سنسار چند کے ساتھ یہ بہت ایمپورٹن ہے ش 들어� more барпер پچھتا ہے سنسار چند اور جو راجسنگھ ہے ان کی فائٹ ہوتی ہے کیا رہلو یودھ جس کو گولتے ہیں آپ رہلو فائٹ تو رہلو کے لیے جو ہے ان کی فائٹ ہوتی ہے جس میں جو ہے ان کی راج سنگھ کی مرتゲージ ہو جاتی ہے کب سیونٹین نائنٹی қوار میں ٹھیک ہے تو یہ یود میں مارے جاتے ہیں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے فائٹ رہلو یود کس کے بچ میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں راج سنگھ کے ٹائم پہ جب مکھے کلاکار ہوا کرتے تھے آرٹس تھے ان کے ٹائم پہ وہ اگزامنر پوچھتا ہے جیسے کہ نکہ ہے رانجہ ہے ہرکو ہے اور ایک چجو یہ جو چار مین آرٹس تھے ٹھیک ہے تو کس کے کوٹ کے آرٹس تھے یہ راج سنگھ کے ٹائم کے تھے یاد رکھیں گا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ آئے کہاں سے تھے یہ آئے تھے سارے کے سارے گلیر سے گلیر سے جو ہے یہ آئے تھے تو یہ بات آپ کو یاد رکھوں گا رائٹ راج سنگھ کے بعد جو ہے راجہ بنتے ہیں جیت سنگھ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے راجہ بنتے ہیں جیت سنگھ جیت سنگھ سے ریلیٹر کیا چیز آپ کو پوچھ جا سکتی ہے ان کے ٹائم کے جو ہے جیت سنگھ نے کیا کیا ایک ناثو بجیر کر کے جو ہے ان کے سینہ پتی ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے بجیر ہوا کرتے تھے رائٹ راجہ سے نیچے جو بجیر ہوا کرتے تھے ان کو ہم سینہ پتی بھی مان سکتے ہیں تو ناثو بجیر کو انہوں نے سنسار چند کے خلاف بھیجا تھا فائٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے سار فائٹ اگینسٹ سنسار چند آپ کو پتا ہوگا دیکھیں سنسار چند نے آکرمن کر دیا تھا بلاس پر مہان چند پر تو مہان چند نے ساہیتہ لی تھی ہمر سنگھ تھاپا کی یعنی کہ گورکھاؤں کی کچھ سکیت کی ساہیتہ لی چمبہ نے ساہیتہ دی اور سرمول نے ساہیتہ دی تو اس طرح سے جو ہے چمبہ کی اور سے کون لڑنے گئے تھے ناثو بجیر لڑنے گئے تھے سنسار چند سے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ناثو بجیر کے ساتھ کون تھا گورکھاس تھے اور بلاسپور کے راجہ خود جو ہے مہان چند ٹھیک ہے تو اور بھی تھے جیسے کی منڈی کے راجہ تھے اور سرمول کے راجہ تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو ہے بعد میں سنسار چند کو ہرا دیا تھا تو یہ کوششن چمبہ سے لڑنے گیا تھا تو ناثو بجیر گئے تھے اور تب جو ہے چمبہ کے راجہ تھے جیت سے تو یہ بات آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں نیکسٹ is چرہٹ سنگھ اگلے امپورٹنٹ راجہ ہیں that is چرہٹ سنگھ چرہٹ سنگھ سے لیٹڈ کیا چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں تو یہ کیبل جو ہے چھ سال کی عمر میں یہاں پہ یہ راجہ بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چھ سال کی عمر کافی چھوٹی ہوتی ہے تو ان کے سمعے میں جو بجیر تھے ٹھیک ہے ناثو بجیر جو تھے وہ سارا راجکار دیا دیکھا کرتے تھے اور ان کی ایک مدر تھی مادہ تھی جن کا نام تھا رانی شاردہ ٹھیک ہے ان کا نام آپ یاد رکھ سکتے ہیں رانی شاردہ جو تھی ان کی مادہ کا نام تھا انہوں نے ایک ٹیمپل بنایا تھا رادھا کرشنی ٹیمپل رادھا کرشنی ٹیمپل بنایا تھا ٹھیک ہے چمبہ میں یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی بار ٹیمپل کا جو ہے پوچھ لیا جاتا ہے ریٹ اور جب ان کے ٹائم پہ جو بجیر ہوا کرتے تھے وہ تھے ناتھو بجیر ناتھو بجیر کے بعد جو ہے جو بنتے ہیں وہ تھے آپ کے بجیر بھاگا ان کے بعد جو نیکسٹ بجیر تھے وہ تھے بجیر بھاگا ٹھیک ہے ان کے ٹائم کی ایمپورٹنٹ کھٹنا کیا ہے 1839 میں یوروپین آتے ہیں سب سے پہلے چمبہ میں کب آتے ہیں 1839 میں یاد رکھے گا ویگنے اور دوسرے تھے جنرل کننگم ٹھیک ہے جنرل کننگم اور ویگنے جو ہے یہ دونوں یوروپین جو ہے کب آتے تھے 1839 میں چرہٹ سنگھ کے ٹائم پہ یاد رکھنا ہے اس بات کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد 1844 میں ان کی مٹیو بھی ہو جاتی ہے that is not much important but پھر بھی میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو راجہ آئیں گے ان سے کافی زیادہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں دوستوں کافی زیادہ جو ہے facts and figures جو ہے direct examination پوچھے آتے ہیں ان کے بعد جو راجہ بنتے ہیں شری سنگھ چرہٹ سنگھ کے بعد جو بنتے ہیں وہ ہے شری سنگھ کے بال پانچ سال کی آئیو میں جو ہے یہ راجہ بنتے ہیں لیکن ان کے سمجھے میں جو راج کاج دیکھا کرتے تھے administration وغیرہ جو دیکھا کرتے تھے وہ کون تھے لکڑ شاہ برامن راج کاج دیکھا کرتے تھے پھر اس کے بعد دیکھئے 1846 میں کیا ہوا چمبہ جو ہے britishers کے انڈر آ گیا اور چمبہ کو دے دیا گیا چمبہ came under جی انڈ کے جی انڈ کے کے انڈر آ گیا تھا اس سمجھے جی انڈ کے کے راجہ تھے گلاب سنگھ گلاب سنگھ جی انڈ کے کے طرف سے راجہ تھے اور چمبہ کی طرف سے کون تھے شری سنگھ انگریجوں کے ادھین جب آیا تو چمبہ کے راجہ کون ہوئے شری سنگھ ہوئے اور دوسری بات جب جی انڈ کے ساتھ سی ساتھ جو ہے جی انڈ کے کو بھی دے دیا گیا انگریجوں نے اس کو تو وہ شری سنگھ کے ٹائم پہ ہوئی ہے لیکن دیکھئے چمبہ کے پاس جو ہے کچھ سمجھ رہا کیونکہ بجیر سنگھ جو تھے جو بجیر بھاگا تھے چمبہ کے بجیر پلس جو سر ہینری لورنس ہیں ٹھیک ہے سر ہینری لورنس ہیں یہ دونوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان دونوں کا چمبہ کی ستھی جو ہے برتبان ستھی آپ دیکھتے ہو چمبہ ایز اینٹیٹی جو ہے یہ ایکزسٹ ہوا ان کی مدد سے تو چمبہ ایکزسٹ رہا ان دونوں کی مدد سے یہ آپ کو باتیں یاد رکھنے ہیں ان کا ہاتھ تھا سر ہینری لورنس دوسرا جو نام وہ ہے بجیر بھاگا نیکس موو آن کرتے ہیں کچھ اور باتیں جو ہے جان لیتے ہیں شری سنگھ سے related اس کے علاوہ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا 1846 میں چمبہ بیٹیشس کے انڈر رہا اور چمبہ کو دے دیا گیا تھا جیانڈ کے لیکن بجیر بھاگا اور سن ہنری لورنس کی مدد سے یہ اس کا بنا رہا تھا 6 اپریل کو کیا ہوتا ہے 6 اپریل 1848 دو سال بات جو ہے اس کو سبتانتر تا ساند پردان کر دی گئی تھی انگری جو کے دورہ تو اس کو بھی ساند کا پردان کی گئی 1848 میں ڈیٹا بیاد رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے شری سنگھ نے 1857 کا جو اٹیک تھا ٹھیک ہے ریولٹ تھا اس میں انگری جو کا ساتھ دیا تو یہ بھی کوشن پوچھایا سکتا ہے کہ جب ریولٹ ہوتا ہے تو وہ چمبہ کی طرف سے کس نے سہایتہ کی تھی تو یہ تھے شری سنگھ ٹھیک ہے اب کیسے سہایتہ کی 1857 میں یہ جو ہے میہ آفتار سنگھ کو سینڈ کرتے ہیں میہ آفتار سنگھ سینہ پتی تھے میہ آفتار سنگھ کو جو یہ بھیجتے ہیں کہاں پہ ڈلہوزی میں ٹھیک ہے انگریجوں کا ساتھ دینے کے لیے کہاں پہ بھیجتے ہیں ہے کون اگلا بجیر بنتا ہے تو بجیر بلو ٹھیک ہے تو یہ کرنالوجیکل آرڈر میں آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بجیر بھاگا اور بجیر بلو اس سے پہلے کون تھا ناتھو بجیر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ دیکھیں چمبہ میں پہلا سپریڈنٹ کب آیا تھا چمبہ میں سپریڈنٹ جن کا نام تھا کرنل سوری میجر بلیر ریڈ میجر بلیر ریڈ نام کا جو ہے پہلا سپریڈنٹ چمبہ کا بنایا گیا یہ کوشن ہمیشہ پوچھا آتا ہے میجر بلیر ریڈ کب بنایا گیا تھا یہ ڈیٹ کافی امپورٹنٹ ہے کافی بار پوچھی گئی 1863 میں 1863 میں ہی دوستوں یہاں پہ چمبہ میں کیا بنایا گیا ایک پوچھ آفیس کھولا گیا پہلا پوچھ آفیس چمبہ میں کھولا گیا 1863 میں کھولا گیا تھا اس کے ساتھ چمبہ کو چمبہ under lease چمبہ کو lease پہ دے دیا گیا بریٹیش کو کتنے سالوں کے لیے یہ بہت important ہے 99 years کے لیے 99 سالوں کے لیے چمبہ کو lease پہ دے دیا گیا کس کو بریٹیش کو then 1870 میں ان کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو راجہ آتے ہیں نئے وہ آتے ہیں گوپال سنگھ اس کے بعد جو راجہ بنتے ہیں وہ ہے کون گوپال سنگھ گوپال بنانے چمبہ شہر سا ان کو صندر بنانے میں کافی زیادہ help کی لیکن ایک question اس سے ریٹیڈ پوچھا آتا ہے ان کے ٹائم پہ 1871 میں جو ہے لورڈ مائو آئے تھے چمبہ میں یہ بات آپ بس ان سے ریٹیڈ ایک یاد رکھنے ہے لورڈ مائو کس کے ٹائم پہ گوپال سنگھ کے ٹائم پہ آئے تھے ٹھیک ہے گورنر جنرل ہوا کرتے تھے اس سمی دن اس کے بعد آتے ہیں شام سنگھ سے لیٹیڈ کافر بات ہیں آپ کو یاد رکھیں ہیں جو کہ شریف سنگھ ہو گیا دوسر شام سنگھ ہو گیا باقی بھی important ہے لیکن یہاں سے زیادہ فیٹ بنتے ہیں شام سنگھ بیسیکل بڑے بھائی تھے گوبال سنگھ کے اور صرف سات سال کی آئیو میں راجہ بنا دیا گیا اور راجہ بنانے کے پیچھے جو کن کا ہاتھ تھا جنرل رینل ٹیلر جنرل رینل ٹیلر کا ہاتھ تھا اور انہوں نے سائے تھا 1871 میں لوڑ مائے آتے ہیں گوبال سنگھ کے ٹائم میں 1874 میں ٹھیک تین سال بات جو ہے نئے آتے ہیں وہ ہے سر ہنری ڈیویس تو یہ روپن بریٹش سر ہنری ڈیویس جو ہے کس کے ٹائم پہ آئے ہیں یہ شام سنگھ پہ آتے ہیں اس کے لاب دیکھیں شام سنگھ وہ تھے جنہوں نے 1875 کا اور 1877 کا جو دلی دربار ہوا کرتا تھا یہ بھی کوششن پوچھا جا چکا ہے جو دلی میں دربار لگتا تھا تو اس میں پارٹی سپیٹ چمبہ کی طرف سے کیا تھا شام سنگھ نے بات یاد رکھے گا دلی دربار کو چھوٹی عمر تھی تو ان کو پڑھانے کے لئے جو ہے جو جو دربار ہال ہوا کرتا تھا اس کا نام چینج کر دیا گیا خی 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 سن جو ہے 1883 میں آتے ہیں اور 1874 میں سر ہنری ڈیویس آتے ہیں یہ بھی آتا آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو جو 1875 میں جو کہ ایک کرنل ریڈ ہسپیٹل ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے کرنل ریڈ ہسپیٹل کو توڑ کے جو ہے 1891 میں جو ہے یہاں پہ 40 بیٹ کا جو ہے ایک شام سنگھ ہسپیٹل بنا دیا گیا اس کو تو پہلے اس ہسپیٹل کا کیا نام تھا یہ آباد آپ کو پتا ہونا چاہیے کے بعد میں اس کا نام کیا ہوا اور 1891 میں شام سنگھ ہسپیٹل بنا تھا چمبہ میں یہ استحت ہے تو یاد رکھے گا اس بات کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ 1894 کو ٹھیک تین سال بعد جو ہے یہاں پہ راوی ندی کے کنارے راوی ریور کے کنارے ایک پل ہوا گاتا تھا جس کا نام تھا شیتلا پل ٹھیک ہے شیتلا بریج ہم بولیں گے 1894 میں راوی ندی کے کنارے ایک پل تھا شیتلا پل جس کو بولتے ہیں تو ندی کا جو ہے باڑ آتی ہے وہاں پہ راوی ریور میں اور وہ جو ہے وہاں پہ بہ جاتا ہے اور اس کے سطحان پہ جو ہے ایک آئرن بریج بنایا جاتا ہے آئرن سسپینشن بریج ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کہاں پہ ہے چمبہ میں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور باتیں جو ہے شام سنگھ کے ٹائم کی یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جب شام سنگھ راجہ تھے ان کے سمیں ان کے چھوٹے بھائی تھے ینگر بردر تھے ینگر بردر تھے جن کا نام تھا بھوری سنگھ اب ہم بھوری سنگھ کے بارے میں بھی جانیں گے تو بھوری سنگھ کو کیا بنایا گیا بجیر بنایا گیا جمبہ کا تو جب بجیر تھے بھوری سنگھ اس سمیں راجہ کون تھے وہ تھے شام سنگھ ٹھیک ہے کب بنایا گئے 1898 کو جو ہے ان کو بجیر نفت کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور شام سنگھ کے ٹائم پہ ایک اور بات آپ کو یاد رکھنے ہیں لورڈ کرزن آئے تھے ان کے ٹائم پہ ٹھیک ہے گورنر جنرل لورڈ کرزن جو ہے وائس رائے لورڈ کرزن کب آئے تھے 1900 میں ٹھیک ہے یاد رکھی گا date کافی important ہے 1900 میں آتے ہیں اور 1902 میں جو ہے یہاں پہ یہ بیمار پڑ جاتے ہیں کون شام سنگھ پھر اس لیے جو ہے 1904 میں بھوری سنگھ کو بنا دیا جاتا ہے بکیم کینگ 1904 میں ان کو راجہ بنا دیا جاتا ہے یاد رکھی گا بھوری سنگھ کے بارے میں کیا کیا چیزیں پوچھی آتی ہیں ایک جنبری 1906 یعنی کہ ٹھیک دو سال بعد جو ہے ان کو knighthood کی اپادی دی گئی تھی یاد رکھی گا کافی زیادہ important ہے انگریجوں نے ان کو knighthood کی title دیا تھا knighthood کا title کس کو ملا ہے یاد رکھی گا بھوری سنگھ کو ملے گا بھوری سنگھ میزیم کب بنایا گیا ڈیٹ important ہے 1908 میں جو ہے بھوری سنگھ میزیم بنایا گیا تھا ٹھیک ہے بھوری سنگھ میزیم نے جو ہے فرس ورلڈ وار جب ہوتا ہے فرس ورلڈ وار میں بیٹیشز کی help کی تھی ٹھیک ہے انہوں نے help کی تھی چمبہ کی اور سے بیٹیشز کی اس کے علاوہ دیکھئے ان کے ٹائم پہ نیا electricity house بنا ٹھیک ہے بجلی گھر جو کھولا گیا کب کھولا گیا 1910 میں بہت ہی زیادہ important date ہے جس میں circle کیا میں نے dates کافی important ہی ٹھیک ہے اور یہ بجلی گھر کس ندی کے کنارے بنایا گیا تھا سال ریبر پہ بنایا گیا تھا ریبر بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ شملا بارڈ کے examination کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر 1919 کو جو ہے ان کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کے بعد جو راجہ بنتے ہیں ٹکا رام ٹکا رام important نہیں ہے لیکن ان کے بعد کون راجہ بنتا ہے تو آپ یاد رہ سکتے ہیں ٹکا رام کو راجہ بنایا گیا تھا اب ہم بات کریں گے last ruler ٹھیک ہے جن کا نام تھا لکشمن سنگھ لکشمن سنگھ کو جو ہے last ruler بنایا گیا چمبہ کا اب ان سے related کچھ بھی بات آپ کو یاد نہیں رکھنی ہے 1935 کو جو ہے ان کو راجہ بنایا گیا تھا last ruler تھے یہ last ruler of چمبہ ٹھیک ہے پھر ان کے بعد جو ہے 1948 میں چمبہ کو ہماشل پردش کا بنا دیا گیا تھا اب ہم بات کریں گے دوستوں festival سے related جو پوچھے جاتے ہیں چمبہ سے later جو important festivals ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے منجر فیر کی منجر فیر سے related کیا کیا چیزیں آپ کو پوچھی جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو کس نے start کروایا یاد رکھیں ساحل ورمن نے اس کو start کروایا تھا ٹھیک ہے منجر کا مطلب کیا ہوتا ہے میننگ کیا ہے اس کا منجر کا مطلب ہوتا ہے مکی کا سٹا ٹھیک ہے مکی کا جو سٹا ہوتا ہے اس کو بہایا جاتا ہے کہاں پہ کونسی ریور میں راوی ریور میں ٹھیک ہے مکی کے سٹے کو جو ہے راوی ریور میں بہایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے why سیلیبریٹ کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیوں کہ راجہ پرتاب ورمن جو راجہ تھے یہاں پہ چمبہ کے ایک راجہ پرتاب ورمن چمبہ کے ایک راجہ تھے انہوں نے جو ہے he defeated کانگڑا کینگ کانگڑا کے ایک راجہ کو یہاں پہ انہوں نے ہرایا تھا اس کے ایک لکش میں یہ مینجر کا فیر بنایا جاتا ہے سائل ورمن نے سٹارٹ کروایا ٹھیک ہے رابی ندی میں مکی کا سٹے کو یہاں پہ کیا جاتا ہے بہایا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک پوجہ ہوتی ہے کس مندر میں ہوتی ہے لکشمی نارائن یہ بات بھی آپ کو پتا ہونا چاہئے لکشمی نارائن ٹیمپل میں یہاں پہ اس کی پوجہ کی جاتی ہے اس میں اور کب منایا جاتا ہے اگست میں ٹھیک ہے کہاں پہ چوگان والا جو ہے چوگان میدان ہے وہاں پہ اگست کے مہینے میں مینجر کا فیر منایا جاتا ہے تو یہ باتیں اسے ریلیٹڈ آپ کو صرف یاد رکھتی ہیں دوسرا جو میلا ہے وہ ہے سوہی فیر سوہی فیر کے بارے میں ہم نے پچھل لیکچر میں بھی بات کی تھی تو سوہی فیر جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے یہ بھی ساحل ورمن نے سٹارٹ کروایا کیوں منایا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو پتنی تھی نینہ دیوی ان کی یاد میں جو ہے یہ فیر منایا جاتا ہے وہاں نے بلیدان لے دیا تھا پانی کے لئے اور یہ سوہی فیر کس سے لیٹڈ ہے یہ بھی کئی بار کوشن پوچھا گیا ہے تو یہ چلڈرن اور وومن کے لئے ہے ٹھیک ہے صرف چلڈرن اور وومن کے لئے یہ سوہی فیر ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کب منایا جاتا ہے اپریل کے مہینے میں منایا جاتا ہے یہ امپورٹن نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا ٹھیک اب دوستو کچھ یاتراز ہیں یاترہ نکالی جاتی ہیں چمبہ میں وہ کون کونسی ہیں ایک تو آپ کی فول یاترہ ہے ٹھیک ہے فول یاترہ فول یاترہ بسیکلی کہاں نکالی جاتی ہے کونسے ریجن میں یہ جاننا ضروری ہے پانگی والی ریجن میں آپ کی فول یاترہ نکالی جاتی ہے کب اکٹوبر کے مہینے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری چھتراری یہ کافی زیادہ important ہے چھتراری یاترہ جو ہے یہ جو نکالی جاتی ہے یہ سپٹیمبر میں نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھرمور یاترہ ہے یہ اگست میں نکالی جاتی ہے the important one is منی مہیش منی مہیش یاترہ جو ہے یہ کب نکالی جاتی ہے یہ اگست سے سپٹیمبر کے مہینے میں چلتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو نوالا جو ہے ایک فیسٹیول ہے یا پھر ہم بولیں ایک میلا ہے ٹھیک ہے نوالا میلا کہاں پہ بنایا جاتا ہے چمبہ میں بنایا جاتا ہے اور اس میں کس کی پوجا کی جاتی ہے شیب کی پوجا یہ امپورٹنٹ ہے یہ کئی بار قوشن پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے جو چمبہ سے بلاؤں کرتے ہیں ان کو زیادہ نولیج ہوگا اس سے رلیٹڈ بھی اس کے علاوہ دیکھیں جو کلا ہے یا پھر ہم بولیں آٹھ سے لیٹڈ جو قوشن پوچھے آتے ہیں چمبہ سے لیٹڈ تو چمبہ کی جو رومال کلا ہے دوستو جو رومال کلا ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہے ٹھیک ہے تو یہ قوشن بھی پوچھا آتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں جو چطر کلا ہے چمبہ کی ٹھیک ہے تو ہندی میں لکھ رہا ہوں چطر کلا جو ہے یہ بھی کافی زیادہ فیمس ہے اور اس کے پیچھے کس راجہ کا ہاتھ ہے یہ قوشن پوچھا آتا ہے تو چطر کلا کے پیچھے جو ہے راجہ ادھے سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ادھے سنگھ جو ہے ان کا سپورٹ تھا چطر کلا سے لیٹڈ جو ہے تو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور اس جو چمبہ چطر کلا ہے اس سے لیٹڈ جو ہے جو آرٹیس تھے ان کے نام آپ کو میں نے بتایا تھے کون کون سے نکہ چھجو اور حرکو ٹھیک ہے تو یہ تینوں نام جو ہے چمبہ چطر کلا سے لیٹڈ ہیں یاد رکھی گا بہت زیادہ امپورٹن ہے اس کے علاوہ دوستوں ڈانس کی اگر ہم بات کریں چمبہ میں دو ڈانس ہیں ایک تو ناٹی ہے لیکن ناٹی کافی زگوں الگ زگوں پر بھی کی جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ امپورٹن ہے جھانجر یہ قوشن پوچھا آتا ہے جھانجر جو لوک نردتے ہیں وہ کس سے لیٹڈ ہے وہ چمبہ سے لیٹڈ ہے یاد رکھی گا اس کے علاوہ جو لینگویجز بولی جاتی ہیں چمبہ میں کون کونسی لینگویجز چمبیالی بولی جاتی ہے چمبیالی ہے بھٹیاتی ہے بھٹیات والی جو ریجن میں بھٹیاتی بولی جاتی ہے چورا والی ریجن میں چورا ہی بولی جاتی ہے پنگ والی یہاں پر بولی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بھرمور والی ریجن میں بھرموری بھاشا بھی بولی جاتی ہے تو یہ جو ہے الگ الگ لینگویجز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے چمبہ ڈسٹک میں اس کے لئے دوستو جو question پوچھے آتے ہیں وہ books related ہے books and author سے اور کون کون سی جو دو books آپ کو یاد رکھنی ہے وہ پہلی ہے مقتصر تاریخ ریاست مقتصر تاریخ ریاست ٹھیک ہے چمبا ایک مقتصر تاریخ ریاست سرمور ہے وہ کس نے لکھی ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے میں یہاں پہ بتاؤں گا مقتصر تاریخ ریاست چمبا یہ کتاب جو ہے گریب خان نے لکھی ہے گریب خان نام کا ایک رائٹر ہے انہوں نے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے دوسری بات دوسری جو کتاب یاد رکھنے ہیں that is antics of چمبا سٹیٹ ٹھیک ہے antics of چمبا سٹیٹ antics of چمبا سٹیٹ لکھی ہے بی سی چھا بڑانے بی سی چھا بڑانے یہ دونوں بکس جو ہے examiner پوچھتا ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے چمبا میں جو دکھ دیو جنا تھی دودھ جو جنا ٹھیک ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں 1978 میں سٹارٹ ہوئی اور جو شیپ ریڈنگ سینٹر ہے یعنی کی بھیڑ پرزنان کے اندر جو ہوتا ہے شیپ ریڈنگ سینٹر وہ چمبا میں کہاں پہ ہے وہ آپ کا سرور میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں جو چمبا میں سب سے یادہ آپ کو سٹ پوپولیشن دیکھنے کو ملے گی یہ کوشن پوچھا آتا ہے سب سے یادہ جو ہے میکسیموم سٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی شیڈیوڈ ٹرائب یہاں پہ آپ کو پانچ بیدھان سباک شیطر دیکھنے کو مل جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں جو لیٹریسی ریٹ ہے لویسٹ ہے یہاں پہ چمبا میں یاد رکھیں گا لیٹریسی ریٹ سب سے کم کس کا ہے چمبا کا ہے سب سے یادہ لیٹریسی ریٹ کس کا ہے کس جیسٹی کا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے اگر کمنٹ سیکشن میں ہم سا لکھ رہے ہیں تو مجھے پتا چل دا رہا کہ آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے اور دھیان سے آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں جو سب سے یادہ جو ہے آپ کو یہاں پہ مسلم پاپولیشن دیکھنے کو ملے گی چمبا میں ٹھیک تو یہ ایمپورٹن چیزیں جو ہے چمبا سے لیٹری ہم نے ڈسکس کی کیونکہ ہمارے درپن کی بک میں یہاں پہ آپ کو جو دیا گیا ہے ٹھیک تو ہم بلیں گے نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ڈسٹک کو جو ہے ہم کور کریں گے کلو ڈسٹک جو ہے اگلا جو ہے ہمارے ٹوپک رہے گا اس کو ہم ڈسٹک کریں جو ہے ڈسٹک کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو لیکچر اچھا لگے تو لائک ضرور کریے گا ویڈیو کو اور شیئر بھی کر دیجئے گا بلیں گے نیکسٹ لیکچر میں تب تک لئے جائے